الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآشخابہ اجمعین اما بعد عرفہ کا روزہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا ہے اور کب رکھنا ہے سب سے پہلی بات کہ حاجیوں کو عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے جو لوگ بھی حج میں ہیں ان کو عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے جو لوگ بھی حج کیلئے آئے ہوئے ہیں حج کر رہے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہیں تو سارے حجاج اکرام کو چاہے مرد ہو یا عورت انہیں عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن جب آپ نے حج کیا تھا تو روزہ نہیں رکھا تھا پہلی بات دوسری بات کہ جو لوگ بھی حج نہیں کر رہے ہیں ان کیلئے عرفہ کے دن کا روزہ ہے تو جہاں کہیں بھی نوزل ہجہ ہے وہاں لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے نوزل ہجہ کو جہاں بھی جس ملک میں نوزل ہجہ ہے اس دن عرفہ کو روزہ رکھنا چاہیے یہ مسئلہ نہیں لانا چاہیے کہ جس دن حجاج اکرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں گے چاہے دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو کسی بھی ملک میں ہو یہ صحیح نہیں ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ جس ملک میں اور جہاں بھی نوزل ہجہ ہے وہاں لوگوں کو عرفہ کے روزہ رکھنا چاہیے یہی صحیح اور درست بات ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو کہ عرفہ کے روزے کا ثواب کیا ہے عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکفر سنت الماضیہ والباقیہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ عرفہ کے ایک دن کے روزے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگل ایک سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے تو بڑی فضیلت والا روزہ ہے اور بہت بڑے عجر اور ثواب والا روزہ ہے مسلمان مردوں کو عورتوں کو اور جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان سب کو یہ روزہ رکھنا چاہیے لیکن جیسے تاکہ انہیں یہ عجر اور ثواب حاصل ہو چکے اور یہ عجر اور ثواب سے وہ فائدہ حاصل کر سکے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتے بلکہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں جس کو گناہ سغیرہ کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے تو گناہ سغیرہ معاف ہوتے ہیں پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے سال ایک سال کے گناہ یہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا رعوف ہے رحیم ہے غفار ہے غفور ہے کریم ہے کہ اللہ رب العالمین ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو لوگ بھی حج میں نہیں ہیں یا حج نہیں کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ عرفہ کے روزہ رکھیں اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین اسے عجر حاصل کرنا ہو ثواب حاصل کرنا ہو اخلاص واللہیت ہو اور اس کا دنیا بھی مقصد کوئی نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں کو عرفہ کے روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو بھی اس کا عجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عجر اور ثواب اتا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ